اسلام علیکم welcome back to my new video اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو unlimited free proxies کا method بتانے والا ہوں اس method کے ذریعے آپ 100GB کے آپ 1000GB بھی یہاں پہ create کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں free میں لے سکتے ہیں بلکل free میں اس کو پھر use بھی کر سکتے ہیں آپ multiple purpose کے لیے use کر سکتے ہیں like loading کے لیے use کرنا چاہے اس کے لیے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی ادھر activity کے اندر ہیں تو آپ اس کو بھی use تب بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر end تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ ایک بھی step miss کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے آپ نے کرنا ہے گیا simply اس ویڈیو کو شروع سے لے کر end تک ضرور دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو ایک ایک بات جو ہے وہ سمجھ آپ ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکیں میں اگر 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 آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا subscribe کر لیجئے bell notification کو بھی on کر لیجئے اور اگر آپ نے ہمارے ان ویڈیو کو watch نہیں کیا تو ان کو بھی ضرور سے دیکھ لینا ویڈس ایپ کا جو ہے وہ link description کے اندر آپ کو دیئے گیا ہے جو کہ میرا group ہے آپ نے اس کو join کر لینا ہے کچھ بھی بین سیل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ جو ہم سے contact کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ کسی بھی چیز سے related question کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ جو ہم سے contact کر سکتے ہیں ابھی سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے simply جانا ہے آپ نے جا وہ brother کے اوپر اس کو اپنے پیسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ چیز ہے وہ جسٹ ون ٹائم ہوگی لیکن اپن فلائی کے اوپر آپ اسی دفعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سکرائیڈم کریں گے اور سٹارٹ فری ٹرائل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی سٹارٹ فری ٹرائل کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ری ٹائلٹ کر دے گا اپنے پینل کے اوپر جہاں پہ جائے آپ کو آٹ ڈی پی دیکھنے کو ملے گی جو کہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو نیٹ جہاں وہ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے تاکہ آپ کوئی ریزارٹ جہاں وہ اچھا مل بھی جیسے کہ میرا نیٹ ابھی اتنا کو خاص چل نہیں رہا جس میں اسی اپلیکیشن جو ہے یا یہ ویبسٹ جہاں وہ ابھی سلو چل رہی ہے تو ہم جہاں اس کو آپن ہونے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میں کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے میں سٹارٹ ٹریل کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے اپنے پی سی کے اوپر بھی ڈالفین جو براؤزر اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک جہاں وہ ویبسٹ بتا لیتا ہوں جس کا نام ہے mail.tm یہ ایک ویبسٹ ہے جس سے آپ کو جہاں وہ temporary mails دیکھنی کو ملتی ہیں disposable آپ نے اس کو بھی open کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے ایک mail بنا رکھی ہے آپ کو randomly بھی اس کو جنریٹ کروا سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے تو یہاں پہ میں یہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد اپ آن فلائے کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ اس کو آپ نے allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ administrator میرے سامنے آرہے سیپلے آپ نے اس کا جو browser open کر لینا ہے جیسے آپ اس کا browser open کریں گے وہاں پہ آپ نے RTP کے اندر بھی آپ نے search کرنا ہے dolphin browser ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ بھی dolphin browser جا وہ اس کو install کر لینا ہے آپ نے شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو کو تاکہ آپ کوئی بھی step miss نہ کریں گا miss کرتا ہے تو پھر آپ mistakes کریں گے اور بعد میں آپ کا absence close ہو گیا تو پھر کہیں گے شام بھئی آپ نے تو یہ چیز بولی تھی اور یہ ایسے ہو گیا یہاں پہ میں search کرتا ہوں dolphin browser ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے کے net میں نے آپ کو بولایا کہ بہت زیادہ سلو چل رہا ہے اور وہ اپنا اثر ابھی دیکھا بھی رہا ہے ٹھیک ہے connection to the یار نیٹر کتنا سلو چل رہا ہے ایک دفعہ اس کو ری فریش مار لیتے ہیں اس کو ری فریش مار لیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ نیٹ at least ہمارا سیٹ ہو جائے یار یہ کیا چیز ہے میں اس کو دوبارہ سٹارٹ فی ٹرائل کے اوپر کلی کرتا ہوں اور سٹارٹ فی ٹرائل کے اوپر جاتا ہوں شاید مشین کا نیٹ ایشو تھا یا پھر میرے لیپ ٹوپ کا ایشو تھا جو بھی تھا یار دوبارہ سے جو ہے میں اس ویب سیٹ کو اپن کر لیتا ہوں کنیکٹیڈ ٹو یار گیم مولپن کیا لکھا ہوا ہے جو بھی خیر یہاں پہ جو ہے میں فرص پہلے براؤزر کو اوپن کرتا ہوں اور براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ڈالفین براؤزر یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں یہ جیسی اوپن ہوتا ہے تو وہ سلو ہو سکتا ہے اسیس کو آپ نے اسیس کے لیے کمپرومائز کرنا ہے یہاں پہ میں جو ہے دولفین براؤزر سرچ کرتا ہوں دولفین براؤزر ٹھیک ہے یہ میں نے سرچ یہاں دولفین براؤزر اور اس کو جو ہے یار یہ کیا چیز آ رہی ہے اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے تھرڈ والی جو آپ کو سائٹ نظر آ رہی ہے دولفین انٹی کر کے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں ڈاؤنلوڈ پر ونڈو کے اوپر کلی کرنا ہے اس کو آپ جیسے ہی ڈاؤنلوڈ پر ونڈو کریں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمپلی انسٹالل کر لینا تو یہاں پہ یہ جو انسٹالل ہو رہا ہے اور آٹی پی کے اندر کوئیتنا ٹائم لگتا نہیں اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ چل رہا ہو اگر انٹرنیٹ فاسٹ نہیں چل رہا ہو تو اوبسلی یہاں پہ یہ جو ہے وہ ٹائم لینے والا ہے لیکن ہم ثورتہ ویڈ کرتے ہیں جب تک یہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے یہ آپ نے یہ دیکھنے جو ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے امسٹ اور آپ نے اس کو کر لی اب آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے سوری اب آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کیا کرنا ہے انسٹالل کر لینا ہے سورتہ simulate لیے آپ نے سٹال ہونے لگ جاتا ہے آپ نے سمپلی اس کو فنش کر دینا ہے فنش کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آڈی بھی جو سلو چل رہی ہے سو اس سیس کو جو ہے وہ آپ نے اگنور کرنا ہے میں خود بھی اس سیس کو جو ہے وہ اگنور کر رہا ہوں بہت زیادہ سلو چل رہی ہے میں جس آپ کو جو میتھڈ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں ہم جو اپنے لیپ ٹوپ کے اوپر اس سٹیپس کو فنجھ کریں گے سو سمپلی آپ نے ریجیسٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کی اور ریجیسٹرن کے اوپر کلک کرنا کے بعد آپ نے آپ達 جو Porsche MSGир ж specified کرنا ہے جو آپ نے mystical 그렇지 اس کو اپنے کےالکو کرنے کے بعد اپنی السجن میں اس کو óپیقی ہو جائے گی اس کو کاپی ٹھیک سemi کیسے کو چالنا ہے اور پاسفرڈ کے اندر آپ پسوسٹ اپکتر ہے اپنے پاسفرڈ جنریٹ کر کر لینا ہے کوئی سا بھی اب یہ دینا چاہے دے سکتا ہے نہیں دینا چاہے کوئی شو نہیں ہے اب آپ کے پاس ایک میل آئی ہوگی یہاں پہ آپ کو ایک میل آئی گی آپ نے سمپلی ریفرش کر لینا اپنی ان بوکس کو تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے ہماری میل آ چکی ہے اب آپ نے کیا کہنے اس کو اپنی کرنا ہے کنفرم ای میل کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ کوپی لنک ایڈرز کر کے دوبارہ اپنی اسی آر ڈی پی میں جا کے نیو براؤزر ٹیپ جو ہے وہ آپ نے اوپن کرنی ہے اس کو میں جو میں نیور کر دیتا ہوں یہ اوپن کر کے اس لنک کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور انٹر پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ انٹر پریس کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو جو اکاؤنٹ ہے نا وہ سکسیس پولی یہاں پہ بن جائے گا اب یہاں پہ میں اس کو زوم آؤٹ کر لیتا ہوں اور زوم آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو لیٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ لیٹر کریں گے یہاں پہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھ رہا ہے تو اس کو آپ نے رہنے دینا ہے آپ نے سمپلی اپنا براؤزر اوپن کر لیا ہے اس کا اوپن کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ نے جو پاسورٹ اور میل لکھا پاسورٹ اس کے بعد آپ نے سمپلی سکو سائنن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو سائنن کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ sign in ہو گیا آ جائے گا simply آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ close کر دینا ہے جیسے آپ اس کو close کریں گے آپ یہاں پہ آپ نے یہ proxies والا جو option ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں آپ نے get free proxy کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ date gb یہاں پہ بالکل free milarium آپ کو آگے یہ بتاتا ہوں کہ آپ unlimited کیسے لے سکیں گے لیکن فیلال کے لئے آپ یہ دیکھ لیں آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے simply connect ASOX کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ connect ASOX کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تقریباً 4.50$ کا جو ہے یعنی 4.50$ کا جو ہے وہ یہاں پہ balance مل گیا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کے سامنے کی کی صورت میں آ رہا ہے اب اس کی کو آپ آپ نے کیا کرنا ہے simply copy کر لینا ہے اب اس کو جیسے ہی copy کر لیں گے اب آپ اس کی کو اگر آپ اپنے لیپ ٹوپ کے اندر بھی آپ کا جو براؤزر ہے جس ایک بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے ایک ہی میل کو لوگن رکھنا ہے جو مان لو میری پرسنل میل ہے اس کو آپ نے لوگن رکھنا ہے اس کا اگر آپ یہ چینج کریں گے یہاں سے اس کو سب سے پہلے یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں cut کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں میں cut کر دیا آپ دوبارہ یہاں پہ پیسٹ کر کے آپ نے جیسی آپ اپنے براؤزر کے اوپر یعنی اپنے پی سی کے اوپر اس کو connect کریں گے تو یہ جو balance ہے وہاں پہ بھی آپ کو show ہو جائے گا یعنی یہ جو balance ختم ہو جائے تب آپ نے new ایسے account بنا گے اس کا یہ جو IP کی ہے اس کو آپ نے copy کر لینا اور اپنے براؤزر کے اندر آپ لگائیں گے تو آپ کو balance مل جائے گا اب آپ نے دوبارہ اسی میل کے اوپر جانا ہے اور میل کے اوپر جانے کے بعد انبوکس کے اندر آپ کو ایک اے سوکس کی طرف سے جائے ایک میل آئی ہوگی آپ نے اس کو open کرنا ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پہ password بھی دیا گیا ہے اور آپ کو جی ہے وہ اس کا جو login detail ہے وہ بھی دی گئی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے یہ جو ہے سوکس کا link آ رہا ہے آپ نے simply اس کو open کرنا ہے اس کو میں new browser کے اندر اپنے ہی لیپ ٹوپ کے اوپر اس کو سرچ کرتا ہوں اور سوری یہاں پہ link میں ڈال دیتا ہوں اس کو open کر لیتا ہوں website کو اور اس کو open کرنے کے بعد جو میرے پاس login details آئی ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو جی ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو میرے پاس login details آئی ہے یہ میرے پاس mail ہے جو میں نے یہاں وہاں پہ دی تھی اس کو آپ نے copy کرنا ہے اس اوکس کی website کے اوپر جا کے آپ نے login کے اوپر جا کے اس کو ڈالنا میں آپ کو ابھی proxy بنانا بھی سکھا رہا ہوں اور اس کو use کرنا بھی سکھا رہا ہوں password میں آپ کو جاہے وہ password جو دیا گیا آپ نے وہ password ڈال لینا ہے یہاں پہ یہ نیچے آپ کو password دیا گیا اس کو بھی copy کر کے آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے sign in کر لینا ہے جیسے آپ sign in کریں گے تو اس اوکس کے اوپر بھی آپ جاہے وہ successfully sign in ہو جائیں گے اور یہاں پہ بھی آپ کو جاہے وہ balance ملا ہوگا date gb کا یہ دیکھیں بالکل فری کے اندر آپ کو ملا ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا آپ کو ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ڈال فرم براؤزر کی وجہ سے ملا ہے آدمیز آپ ڈائریکٹ لی آئیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا اب یہاں پہ آپ نے create a port new port کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ نے mobile کو ختم کر دینا ہے اور یہ corporate جو ہے اس کو بھی ختم کر دینا ہے residential proxy کو آپ نے select کرنا ہے country اس کو پر چلے جانا ہے آپ جس country کی proxy آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو select کرنا ہے let's suppose میں یہاں پہ کر لیتا ہوں بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ بنگلہ دیش کی آپ کسی بھی country جیسے بنانا چاہ رہے ہیں میں سب کو دکھانے کے لیے یہاں پہ ترکی کی جو ہے یہاں پہ لگا لیتا ہوں اس کو open کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ اسی set بھی select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگ رہا ہے اگر یہاں پہ ان کا جو ہے وہ net صحیح نہیں آ رہا ہے یہ نہیں آپ کو لگ رہا ہے امس آپ کو صحیح نہیں ملے گی تو آپ کچھ اور بھی چاہیے ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یونیٹی سٹیٹ کو کر لیتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ سکارلینڈ کے سیلیٹ کروں گا اور یہاں پہ آپ ان کا سی ٹی بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا آپ نے ایڈوانس سائٹنگ کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ آپ جتنی پروکسیز لینا چاہتے ہیں آپ نے وہ کوانٹی جو ہے وہ سیلیٹ کر لینا لیت سپوز یہاں پہ جو ہے میں تیس پروکسیز لینا چاہ رہا ہوں تو میں تیس کو ٹائپ کروں گا اور کریٹ اپورٹ کے اوپر کلک کر دوں گا جیسے ہی کریٹ اپورٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہماری پورٹ جو وہ سکسیسپولی یہاں پہ کریٹ ہو چکی ہے تیس پروکسیز جو ہے وہ ہمیں سکسیسپولی یہاں پہ مل چکی ہے ٹھیک ہے اب جو ہن سے بھی پروکسی آپ نے یوز کرنے ہے سمپلی آپ نے کیا گیا اس کے اوپر کلک کرنا ہے لیت سپوز مجھے یہ جو ہے وہ پروکسی یوز کرنے اس کے اوپر میں کلک کروں گا اس کی یہ جو ریفرس ہے یہ آپ نے کافی کر لینا ہے اب بسیکلی اس کو آپ ٹوہیز میں یوز کر سکتے ہیں ایک تو میں آپ کو ایپون فلائی کو پر جاتا ہوں یہاں پہ دکھا رہتا ہوں ایک تو یہاں پہ آپ پروکسی کو جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یا پہ جو ہے وہ زوم آؤٹ کرتا ہوں یا یہ زوم آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا ہم اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو جا وہ زوم آؤٹ کر لیتا ہوں میبی جو ہے ہمیں صحیح ریزائٹ دینے لگ جائے لیکن نہیں یہ جو ہے وہ زوم آؤٹ نہیں ہو رہا تو ہم ایسے ہی ایسا پروکسی کے اوپر میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں اس کو سکرول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر ہوتا ہے تو ہو نہیں رہا شاید یہاں پہ جو ہے ہمیں سیلیٹ کرنا پڑے گا کریئٹ نیو پروکسی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ویسے آپ ایمپورٹ پروکسی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ پورٹ وغیرہ آ رہے ہیں آپ کے پاس آٹومیٹک لی آنے لگ جائے گی جو وہاں پہ آپ نے کریئٹ کری ہوگی وہ آٹومیٹک لی یعنی جو ویب سیٹ کے اوپر اندر آپ نے کریئٹ کری ہے وہ آٹومیٹک لی یہاں پہ جو ہے میں کر لیتا ہوں یار جیسے کہ یہاں پہ میں دو تین کو سیلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میں نے دو تین سیلیٹ کر لیا ان پروکسی کو جو میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو سمپلی ایمپورٹ پروکسی آپ نے کرنا ہے تو یہ ریکھیں آپ کے پاس جو وہ سہاری جو بروزر ہیں وہ بن چکے ہیں سکسیس فولی تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں جو میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بروزر کے اندر بھی یہی اگر آپ کوٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو اپنے بروزر کے اندر بھی لگائیں گے جیسے کہ ایس اوکسکیبر میں کلک کرتا ہوں یہ والا اگر آپ اپنے بروزر کے اندر لگائیں گے تب بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ نہیں آپ ایس اوکس کی ویب سیٹ سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ڈالپن کے بروزر سے بھی create new proxies پہ جا کے proxie کا نام دے کے country select کر کے state select کر کے بھی آپ جب وہ proxie کو create کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے سارا کچھ proxie بھی بن چکی ہے balance بھی ہمیں مل چکا ہے اب آپ نے اس کو unlimited کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک pc کے اوپر لائک اگر میرا ایک لابٹوپ ہے ایک لابٹوپ کے اوپر میں ایک ہی account بنا سکتا ہوں اس کے بعد یہ جو ہے وہ account نہیں بنے گیا حافظی مجھے trial نہیں دے گا تو اسی لئے میں نے آپ کو بولا ہے کہ بھئی آپ اپ آن فلائی جو آر ڈی پی اگر آپ کے بعد ویسے کوئی آر ڈی پی اس کو use کر سکے لیکن اپ آن فلائی کے اوپر آپ کو unlimited جو ہے وہ آر ڈی پیز ملتی رہتی ہیں وہ change ہوتی رہتی ہیں تو اس کے اوپر آپ unlimited جو ہے وہ جو ہے وہ آر ڈی پیز بنا سکتے ہیں جسے کہ آپ دیکھ سکتے اس کا trial بھی چل رہا ہے یہ 20 منٹ کے لئے جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے تو 20 منٹ میں آپ کو جو ہے وہ آپ ایزی لئے ایک اکاؤنٹ بنا کے اس کا یہ اے پی جو ہے وہ copy کر لیں گے تو اس کو unlimited وار جو ہے وہ use کر سکتے ہیں دیکھ آپ یہ آپ 10-20 اکاؤنٹ بھی بنا لیں گے ان کی یہ سارے copy کر کے ایک file میں رکھ لیں گے تو پہلے آپ ان کو اسے 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 use کر سکتے ہیں دیکھ گا تو اس طریقے سے آپ اس کی unlimited use کر سکتے ہیں اور اس کو آپ multiple time جیسے اس کو آپ 100GB تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ unlimited account بناتے ہیں تو کوئی اس طرح سے آپ proxy کو use کر سکتے ہیں اگر آپ کا اتنا budget نہیں ہے آپ proxy back اور loading ویڈا کریں تو یہ ایک جو method ہے وہ آپ کے لئے best ہو سکتا ہے سو ایک سی proxy بھی ویسے اچھی ہوتی ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں سو آئی hope کہ یہ ویڈیو کو پسند ہی ہوگی اگر آپ پسند ویڈیو کو موسیقی